کیا آپ کو دھائی کھانا پسند ہے؟ دھائی تو مجھے بہت ہی پسند ہے اور ویسے تو دھائی بھی کھاتا ہوں لیکن دھائی کی جو لسی بنتی ہے نا کبھی میٹھی کبھی نمکی دھائی تو ہم بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بیپ کورما ہو گیا باقی بھی سالن ہو گیا ان میں بھی ڈالتے ہیں اور میں تو ایسے ہی چمت سے کھاتا ہوں کہ یہاں سکون مل جاتا ہے دیکھو دھائی کھانا تو مجھے بہت پسند دھائی میری فریوٹ میں تے میں دھائی والی کلفی بھی کھاتی ہے اور دھائی اوپر جو ملائی ہوتی ہے وہ میری بہت پسند کیے دھائی والے کے پاس لاجمی دکان پر جانا پڑتے ہیں کیونکہ کسی نے کسی چیز میں ضرور کام آتی ہے اور ویسے بھی دھائی ہم خود بناتے ہیں کیونکہ دھائی سمجھے کہ آپ ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے آپ نے کبھی آڑو والے دھائی کی کبھی تھا یا آڑو والے دھائی آڑو والے دھائی یہ تو پہلی بار سننا ہو یار دھائی تو دھائی ہے لیکن یہ آڑو والے دھائی کہاں سے آگیا ہے آئس کریم میں تو ضائقے سنیں کہ مختلف قسم کے ضائقے ہوتے ہیں یا پھر اس میں مشہور کوئی شربت وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ٹیسٹ الگ الگ زائقے ہوتے ہیں یا آپ نے خود بنایا ہے کہ آڑو کے فلے والے والے نوزہ دھائی مختلف دھائیوں میں بھی آتا ہے جیسے مینگوز، چوبری، آڑو وغیرہ لیکن آج میں آپ کو نا آڑو کے دھائی والے دھائی کریں چلو یار لے کے اور ٹرائی کرتے ہیں ہاں آڑو کے زائقہ نہیں آڑو تو کھٹا ہوتا ہے کبھی کبھا دھائی بھی کھٹی ہوتی ہے یہ سنکے میں زبان کھٹی ہوتی ہو گئی یار اس کی بیکنگ تو بڑی اچھی ہے اور ویسے اس طرح کا جو ہے نا آئس کریم آتی ہے مینگو آئس کریم اس کا کپ اس طرح کا ہوتی ہے ہاں یار اس پہ بنا ہوا تو ہے یہ دیکھو اگر اس کے اوپر تو بہت قسم کے فروٹ بنے ہوئے ہیں یہ دھائیے یا کچھ اور ہے مجھے یقین نہیں آرہ چلو اس کو کھول کے دیکھتی ہیں یار اس کو دیکھ کے تو اسی آ رہی ہے مجھے ہمارے یہاں جاؤں نا آپ دھائی لینے جاؤں گے تو پلاسٹک کی شوپر میں ڈال کے پکڑا دے گا بھائی یہ لوگ مگر اس کو دیکھو کتنا ہے عزت سے دیئے ہیں ہمیں یار ویسے اس بھی کو خوشبو تو کھٹے فروٹ کی آتی ہے جھما ہوا لیکن یہ تھوڑا پگھلا ہوا لگ رہے یہ دیکھیں ایسے ملد جیسے ہو نہیں ہوتی ایس کریم اگرہ پگھلتی ہے تو اس کی طرح گاڑا گاڑا ایسے یہاں ہے اس کو الفی ڈالی رہی ہے ہوئے ہوئے اس کا تو کسٹر جیسے ذائقہ ہے مگر دائی جیسے ذائقہ اس میں ہے اچھی ہے سویٹ سویٹ ذائقہ ایسے لگ رہے ہیں میں آڑو کا ملک شیک پی رہی ہوں ایسے ذائقہ ہے لیکن اس میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے سرکہ جیسے تھوڑا کھٹا پن ہے ملک شیک پیس اس کا کلر تو ایسا ہے جیسے بچوں کا کھانسی کا شربت لیکن اس کا ذائقہ ہے جیسے کوئی انگلیش میٹھا ہو یار آپ کہتے ہو کہ یہ دائی ہے مگر یہ لگ تو نہیں رہے مگر جس نے بنایا ہے میں تو اس کو سالوٹ کرتا ہوں کہ اس کا دماغ سمجھو لونبڑی سے بھی زیادہ تیز ہے اس کا مجھے اس کا ذائقہ بہت پسند ہے میں اس کے اور ذائقہ کھانا چاہتی ہوں مہنگو، سٹوبری، پائنپل، ایپل، ایپل، ایسکریم کی طرح ہے یہ کھا کے تو مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے ذہن میں میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں یہ دہی ہو اور ساتھ میں ایک گھنڈا ہو بڑا سا جس میں فروٹ ہو اور قسم کے اس کے اوپر یہ ڈال کے اوہو پھر تو مزہ ہی آجا ہے یار کھانے کا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دہی جو ہے نا پودر والا جو دودھ آتا ہے نا اس سے بنایا گیا کیونکہ ہم جو بناتے ہیں وہ اصلی دودھ جو خالص اس سے آپ اس سے کبھی دھائی بنا کر کھاؤ آپ کو واقعی مزہ آ جائے گا آپ کو یاد کریں گے اور اس سے تو آپ بھولی جائیں گے اس دھائی کے کھانے کے لئے ہاں 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 سینہ دماغ سب ٹھنڈا ہو گیا مگر مجھے ایک چیز اچھی لگی یار بار ملک مطلب کہ ہر چیز اچھے طریقے سے بیچی جاتی ہے تو اگر ہم کسی چیز کو عزت نہیں دیں گے تو وہ ہم سے دور چلا جائے گا چاہے انسان ہو چاہے چیز ہو میں دھائی بھالی کلفی بہت کھاتی ہوں میں ناظرین سے پھوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دھائی بھالی کلفی بنا سکتے ہیں سینہ دیں گے ایسی بھڑا مزہ آ رہا ہے یہ ملک بھرمی کے مصنب میں تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بھڑا بھڑا دھائی ویسی بھڑا ہے ویسی دیں گے یہ کب سے کھایا جا رہا ہوں لیکن کوئی میرے پیٹ میں غربہ وغیرہ تو نہیں ہوگی اس سے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ رات میں آپس میں کشتی کر رہا ہوں ایسے دھائی میں نے پہلی بار کھایا اس دھائی نے تو میرا دماغ کو پھلکل تھنڈا گھر دیا یار ویسے میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آڑوالی دھائی مطلب کس طرح کھاتے ہو یا آسکرین کی طرح کھاتے ہو یا کوئی میٹھا سمجھ کے کھاتے ہو یا پھر کسی ڈش کے ساتھ مطلب کھاتے ہو مزا آیا ہے یا پھر کھاتے ہو یا مجھے تو بہت ہی مزا آیا کیونکہ یہ کھٹا میٹھا ایک میری لیے تجربہ تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو صبح پراتھے کے ساتھ کھاؤنا بہت ہی مزا آیا ہے موسیقی